آپ تو بلکل ہندوستان کو ہیل پریس سے بتا رہیے کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ بھی ہے چائنا بھی ہے امریکہ کیا کریں گے آپ یہ حقیقت ہے آج پوری دنیا میں پاکستان آئیسولیٹڈ ہے میرے پاس سٹیٹمنٹس ہیں چائنا کے ساتھ سی پیک ابھی آپ کا سعودی عرب کا پرنس آیا 20 ملین ڈالر دیکھے گیا امریکہ کو چائنا پاکستان امریکہ اور تالیبان کی بات کروا رہا ہے ہم کہاں ہیں ہم نے اتنا انویسٹ کیا ہے افغانستان میں ہم کہاں ہیں انڈیا کہاں ہیں آپ کی یہ دیکھیں نیپال دیکھیں آپ کے میمار دیکھیں باقی جو ہمارے ایرگرد کنٹریز ہیں شریلنکا ہمارے ساتھ کون ہیں میرے پاس رپورٹس ہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجید دوبال نے بات کی فرانس سے رشیہ سے امریکہ سے وہ خود نہیں لڑ پاتے ہیں اپنی وہاں ان کے وہاں ان کو مسئل امریکہ سے بھی بات کی رشیہ سے بات کی اور سب نے کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ہیں امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے سٹریٹیجکلی وہ امریکہ کو سپورٹ کر رہے ہیں بیکوز تالیبان اس وقت ڈائلوگ کر رہا ہے پاکستان امریکہ کا ڈائلوگ کر رہا ہے چائنا نے سی پیک بنائے چائنا انویسٹ کر رہا ہے اس وقت پاکستان میں سعودی کے وہ کہتے ہیں ہم بائی بائی ہیں ہم کو تو دوست کہتے ہیں ان کو بائی بائی کہتے ہیں اس لئے جو پاورز میٹر کرتی ہیں رشیا جو پہلے ہمارے بہت کلوز تھا پاکستان کے انٹی تھا آج وہ بھی پاکستان کے ساتھ اس کے بہت اچھے ریلیشنز ہیں پاکستان کٹورہ لے کے دنیا میں بھیک مانگ رہے ہیں آپ کے رئیے ہیں لوگ ان کے ساتھ تنکواہ دینے کے پیسے لیے ہیں رجل جی اگر آپ نے تصویر دیکھی ہو جب سعودی پرنس آیا وہ بیٹا ہے اور ہمارے موڈی جی کھڑے ہیں جب سعودی پرنس ہمیں سیک بلین دے رہا ہے تو موڈی جی ایسے کھڑے ہیں ان کے پاس اب اس کی گود میں تو نہیں بیٹھ جاتے ہیں وہ کھڑے ہیں کھڑے ہیں ایسے کھڑے ہیں یہ پیسے کی بات ہے کوئی کٹورہ لے کے بھیت مانگتا ہے کوئی کھڑے ہو کے بھیت مانگتا ہے آپ نے موڈی جی کی بات تو کر دی آپ نے یہ نہیں بتایا کہ عمران خان ان کے ڈرائیور بن کے اپنی کار میں لے کے گا اور موڈی جی ائرپورٹ لینے چلے گئے آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ عمران خان نے ان کو ایک گن دی ہے جو گولڈ سے بنی ہوئی ہے وہ گفت لی ہے رجل جی بات پیسہ بولتا ہے سعودی پرنس یہاں آیا ہم کو سکسٹی بلین دیکھے اور موڈی جی ان کے پاس ایسے کھڑے رہے آپ صرف سعودی پرنس کی بات کریں میں کہہ رہا ہوں آپ کو امریکہ نے فرانس نے رشیہ نے سب نے کہا کہ آتنگباد کے خلاف ہم آپ کے ساتھ ہیں بتائیے کیا کیا اب یہ تو تھوڑے دن میں پتہ چل جائے گا وہی ہے نا وہ دیکھ لی جی آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہے ہیں آپ جب ایسی باتیں کرتی ہیں نا کہ ہندوستان کمزور ہے پاکستان سکستان امریکہ بھی ہے میں نہیں کہہ کیا بہت طاقتور ہے ہمارے ملک کی سٹرنگت ہمارا بائی چاہ رہا ہے ہمارا سیکلرزم ہماری ڈیمکریسی ہے پر ایت سیم ٹائم ہمیں اس وقت اس جنگویزم میں آکے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ لوگوں کو کہ ہم بڑے جی جنگ کرنے جا رہے ہیں جنگ ہم نہیں کریں گے کیونکہ اس میں ہمیں بھی پتہ ہے ہمیں بھی نقصان ہے ان کو بھی نقصان ہے اور ہمارا ملک بڑھا ہے ہمارا نقصان زیادہ ہے کیونکہ ہم ایک ہستا بستا گھر ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے اور ان کے پاس شاید پاکستان کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ نہیں ہے اگر آپ کو میرے پاس ہمارے پاکستان کے ساتھ ہے رشنہ بھی پاکستان کے ساتھ ہے چائنہ بھی پاکستان کے ساتھ ہے تب ہی تو لوگ کہتے ہیں پھر آپ چلی جائیے پاکستان کیوں رہے ہیں یا ایسے ملک کیوں